تو جی اسلام علیکم میں گیا پہنچ کراچی تو بابر سے ملا اور شوپر جا رہے تھے تو پھر کئی اور جانا پڑا تو کراچی میں کیسے پہنچو وہ بھی دکھاتا ہوں اور کچھ ساجے صاحب سے مجھے گلا تھا اس کے خاندان جو اس کے بھائی بتیجیاں یہ وہ کر رہے ہیں اس تارہ کے ساتھ اور کچھ سے مجھے گلا تو رہتا ہے بھائی میرے محمد غلام محمد فعب پر تو وہ بھی سب باتیں آپ میرے بلوگ میں دیکھئے آئیے تو جی تیاری ہو گئی ہماری بھائی وسیم کو پہنچانے کی وسیم کو پہنچاتے ہیں اور سات بھی اس کا سیکل ہے سات کو بچے کو لیے اب اس سیکل پہنچائیں گے اور وسیم صاحب کے کپڑے بھی اور سب کچھ تیار ہے تو یہ کپڑے اس کے اور یہ ہم جا رہے ہیں وسیم کو گھر پہنچانے جی تو اس کے بعد میں کراچی کی تیاری کروں گا ابھی میری تیاری ہو چکی ہے اور جی میں وسیم کو پہنچانے گیا لیکن وسیم پھر میرے ساتھ آ گیا اور یہ میرا بیک اور پیچھے بیک اور یہ بیک بھی میں ساتھ لے کے آ رہا ہوں کیونکہ بابی تنگ ہوتا ہوں میں وسیم اللہ حافظ ٹھیک ہے میرے طرف دیکھو خدا حافظ ٹا ٹا خوش ہو اب ادھر نہیں ہوں خوش پھر چلیں چلیں نہیں جاؤ گے کیا کروں میں رہ جاؤں آپ کے پاس یار پھر میرے کو کام بھی ہے نوکری بھی ہے جو پہ میں انشاءاللہ جلدی آ جاؤں گو تم پڑھنا دل لگا کر شادی کھا لینا پھر پڑھنا پھر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا یا آپ آ جانا میرے پاس ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ کرو سب یوٹیوب فیملی کو سلام کرو اور سب ہماری ہیلپ کیے سب ہماری ہیلپ کریں اور ہمارے میرے پاس بھائی کے لیے دعا کریں کہ وہ جانا جاؤں گیا ٹھیک جا بات یہ ہے کہ میں جانے لگا ہوں اور یہ بس ہے ہماری کیونکہ منہ بہت سارا سامان لینا تھا کچھ نہیں لے سکا بھی ٹائم ہو چکا ہے جیسے میں آیا ہوں تو گاڑی نکلنے لگی ہے میں نے بہت ساری چیزیں توفے لینے تھے تو نہیں لے سکا تو میں ساڑھے چاہی پہنچا ہوں ساڑھے چاہی گاڑی نکلنے لگی ہے تو جی بس اللہ کی مرزی میں نے بہت ساری چیزیں لینی تھی بچوں کے لیے بابا نے کہا تھا کوئی عام شام بہت رہی ہے وہ اتنے میں نہیں لے سکا سوری یاد اچھا جیسے میں بیٹھ چکے اپنی گاڑی میں سر جوا کی پہ اللہ تعالیٰ اپنی منزل حسن پہ پہنچائیں جانے دیکھتے ہیں آگے بھی روٹین جو ہوئی جی کھاؤں گا آپ کو بھرانکلا یہ ہی ہے کہ بہت چکا ہی ہے ہماری سیٹ ہے آہا بیال سیٹی میں تگی ہوئی ہے بھائی آچھا تو ہم یہ روٹین ہے کچھ ایسی ہم اپنے شہر خان پور سے نکلنے لگے ہیں الحمدللہ ہمارا سفر حیثرا بات ہم پہنچ چکے ہیں کوئی صبح کے بجرے کیا جی ہوا پانچ اور ہم پانچ گئے کہاں ایدراباد ہم پہنچ چکے ہیں ہم پر ہم نے سٹیک کیا جو اٹھلے وہاں اور نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر آگے چلے گئے کہ بس الحمدللہ تک تک کے لئے ہم پہنچ چکے ہیں ایدراباد او گیزر کچھ ایسا ہی ہے ایک بہر کا یہ ہماری بس رہی ہے اس پر ہم جا رہے ہیں تو گیزر کچھ ایسا ہی ہے وہ سم بڑا پیارہ بنا ہوئے وہاں کا چکے کرے ہیں وہ سری بسیں یہاں سے رکھتی ہیں یہاں پر جاہاں بندہ پر نماز پڑھتے ہیں لوگ کنیشتہ کرتے ہیں چہے پیتے ہیں اور اس کے دعا جو اہنا آگے جا رہا ہے یہاں پڑھتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں اور سب کی درسے میں کوئی نماز پڑھتے ہیں جا رہے ہیں اور اندر کی نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ یہاں سے آتی ہیں یہاں پڑھتے ہیں جہاں سے لال ریتی لگے آتی ہے کرچی کے لیے یہاں سے ریتی لے کریں سراغ گوٹ ابھی سواریاں اتر رہی ہیں جن نے اترنا ہے تو اس کے بعد پھر چل پڑیں گے آگے کینٹ اسٹیشن میں نے اترنا ہے ہم پہنچ گئے اپنے سٹاپ پر اور یہاں سے ہم اتریں گے اپنے بیک اٹھائیں گے اس کے بعد گھر جائیں گی ہی اوگلو کی دیوار ہے جس کے ساتھ میں نے سفر کی اب اترتے ہیں نیچے سامان میں بات چکا ہوں یہ اپنی بیک لے چکا ہوں اور میں نے بیٹرول بھی ڈلا دیا تو پھر چلتے ہیں گھر کی طرف میں سفر میں ہوں یہ دیکھیں میں رکا ہوں اور کھوڑی دیر یہاں ریشت کرتا ہوں اس کے بعد پھر آگے جاؤں گا یہ سٹیم کرنے لگے یہ ناشتہ میں پہنچ گا ہوں اور کرنے لگا ہوں ناشتہ اور ناشتہ میں کہتا ہی ہے اور بھائی چھولے اس کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا یہ دیواریوں کی نوٹین ہو پھر دکھاتا ہوں انشاءاللہ چاپی ہوگے تو خواب اور بھائی چاپی ضروری ہے بھائی چاپی بنواتے ہیں چاپی بنواتے بھائی چاپی ضروری ہوتی ہے کراچی میں تو لاک ضروری ہے بھائی بس کیونکہ سویا رہا ہوں ابھی جاؤں گا بچوں میں چلا بھی آپ کو دکھاؤں گا اور یہ بند آہا میں باہر بیٹھا ہوں تو بھی علتہ بھائی بھی آگئے کیا حال علتہ بھی اسلام علیکم چلچو جی علیکم حمدللہ ٹھیک چلچو آپ سنائے ٹھیک ہے ٹھیک حمدللہ بس اللہ کا کرم ہے جاتے ہوئی پہو پر چوڑ لگی تھی تو یہ یہاں چوڑ لگی تھی مجھے تو بس میں نے بتایا نہیں کسی کو پتا ہے کیا ہے چھوڑی چھوڑی باتیں ہیں پھر بتایا نا کہ چوبیس گھنڈے میں اس پریشانی میں تو دیکھنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں تو خیر بھائی کی شادی تھی وہاں بانجو کی شادی تھی دو تین جو ہے نا فوت کی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے بہت ٹینشن میں رہے ہیں حلی اللہ آپ کو سکسیت دے آپ کو ایک مینے کے لیے ہمیں سنیا کر کے چلے گئے نہیں خیر میں نے یار بابر بھی اکیرہ تھا میں اس لیے پھر جلدی آگیا ہوں تو انشاءاللہ دل بھر بھی شاید عید سے پہلے آجائے آجائے تو اچھے چلو انشاءاللہ اور صحیح اللہ کا کر رہا الحمدلہ اچھے چلو ماشاءاللہ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو انتاب بھئی آگئے اسے گپ شپ لگائی تو ان کی بھی جلدی چھوٹی ہوگی تو میری آنکھیں دیں کہ بھی میں ابھی تک سویا نہیں ہوں تو بابر کب سے مجھے کہہ رہا ہے بھی میں نہا رہا ہوں پھر آ رہا ہوں آپ کے پاس پتہ نہیں وہ آتا ہے یا میں جاتا ہوں پھر ابھی دیکھتے بھی شام ہو چکی ہے تو ابھی تک میں سویا نہیں ہوں بھئی اسلام علیکم کیا آل ہے کیا کھا رہے ہو ٹاف یوں کھا رہے ہو بہا بہا ابراہ تیرا کیا آل ہے اسلام علیکم کیسے ہو ٹھیک ہو جی ٹو فیملی کو اسلام کرو اسلام علیکم کیسے صاحب چلو جی تم کو تم کو کیا آل ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بھی میں ان کے لئے کہتا ہوں یلتا بھئی کے بچے ہمارے بھی بچے ہیں بھی ماشاءاللہ بہت پیارے کیوٹی اس لئے میں کہتا ہوں بھی ہلتا بھئی کو بھی آپ کیا کریں ہلتا بھٹا بھٹا بھلوگ ہلتا بھٹا بھلوگ کو بھی یہ رہی میری بھیک اور بھئی ماشاءاللہ ہم پہنچ کے آستانے پر کچھ آستانے کا کام بھی ہو رہا ہے اور بہر بھی بابر بھی آیا ہو رہا ہے اسے ملتے ہیں اور یہ دیکھیں دیوارے شیوارے میں ماشاءاللہ پلستر ہو چکی ہیں میں نہیں تھا تھا اچھا تو چلتے ہیں ملتے ہیں بابر سے اچھا ابھی بابر آ چکا ہے اور اونلی اونلی آپ کو بلاتا ہوں کون جی یہ ہلتاف صاحب اور یہ بچہ اور یار موٹر سیکر آئی آئی بائک تو نہیں بن گئی بھائی یہ کون ہے کیا کیا یار میں لیٹ جل گیا بس جل رہی ہے جل رہی ہے یار وہ بیٹری کا مزور ہے بیٹری میں نیو لگوایا تو پھر کیا ہوا یہ ہے لیٹ ہیوی ہے لیٹ ہیوی ہے اس کی وجہ سے اور آپ سنیں خیر لیٹ جل جائے گی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ اور سنیں شاپ اگر سنیں شاپ الحمداللہ ٹھیک ہے خوش ہے شاپ الحمداللہ بہت کچھ ہے ناچ رہی ہے چلو کھولی بھی تھی شاپ وہاں پر مرگیاں ناچ رہی ہیں جو ناچ رہی ہیں چلو چلو چلتے کہاں چلنا ہے کہاں چلنا ہے شاپ پہ ہی جا رہا تھا چلو شاپ پر چلتے ہے تم اپنی بائک نہیں لائے چلے نہیں چلے نہیں میں تو اپنی پر جا رہا ہوں اسے اس کو بتاتے میں بہت جا لے گیا تو مرگ ریس لگیں گے نہیں نہیں ایک ساتھ چلتے ہمیں السلام علیکم ورآمت اللہ وبرکاتہ میری ریٹو فیملیا لگر حست رہو بست رہو عباد رہو شاد رہو صدا چاچے کی دعا ہوتی ہے سب کے لیے تو جی الحمداللہ میں کراچی پہنچ گیا اللہ کے فضل و کرم سے تو بچوں کے پاس نہیں جا سکا بابر کو میں ملا ہوں اور وہ بھی کئی کام گئے ہوئے تھے پھر شاوپ پر جانے کی تیاری کی لیکن پھر حمزہ کہیں گیا ہوا تھا اپنی ہماری جو بہن ہے بیٹی بنی ہوئی ڈریکٹر نجما صاحب ان کے گھر تو سمارہ بیٹی تو وہ اٹھانے وہیں چلا گیا انہیں لینے چلا گیا تو شاوپ انشاءاللہ صبح کھولیں گے بھی شاوپ کو دیکھ کے ہیں تو وہاں آگے کوئی گاڑی شاوڑی بھی کھڑی ہوئی تھی تو انشاءاللہ کل سے شاوپ بھی کھولیں گے تو میں تھوڑی دیر بعد جیسے ہی وہ بچوں کو لے کے آتا ہے بھی گھا جاتا ہوں وہ کل کی ویڈیو میں دکھاؤں گا اس کو ابھی یہیں انڈ کر رہا ہوں کچھ سوالات ہیں میرے ساجے صاحب سے وہ کرنے تو آئیے ان سے سوالات کرتے ہیں تو جی ساجے صاحب پہلے تو بھی آپ کو بارا خو اچھے چی جگہ گھوم رہی ہیں اس طرح بیٹی اور آپ اور ماشاءاللہ وہ جو میرے لادلے بھائی ہیں چھوٹے انہیں اسے بھی آپ گھما رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے عذاب اٹھایا ہوا ہے ہمارے خاندان کا اس طرح بیٹی نے ابھی تو چاچے بڑے بندے کو لے کے گھوم رہی ہے ایک تو اس کو صحیح انجوئے نہیں ہو رہی اس کی فکر رہتی ہے کچھ اس کو ہو گیا تو پھر سب کہیں گے بھی وہ اس کو لے گئی تھی لیکن وہ لینی کے ہی بول چلے گئے چھوڑنی رہتے ہیں میں نے جانا ہے تو خیر ایک عذاب تو وہ ہے اس کو اوپر چاچے والا دوسرا آپ کا خاندان کیوں عذاب پر عذاب دے رہا ہے تارہ بیٹی پر باتیں ہو رہی ہیں آپ کی وائف کوسر صاحب بھی آج تک ویڈیو میں نہیں آئی اس کی بھائی کا چینل ہے اس میں آئیں تو آپ کی بھتیجی دکھا رہی ہے اس کا گھر بھی دکھا رہے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے تو خیر ایک آپ لوگوں نے اختیار آپ نے دیئے ہوں گے تو وہ یہ کر رہے ہیں پہلے آپ کا بھائی جو سعودی رب رہتا ہے اس نے بہت ٹرول کیا اس تارہ بیٹی کو ہم سہتے رہے میں نے کبھی اس کو بھی جواب نہیں دیا آپ کی بھابی نے بہت ساری باتیں کی میں نے اسے بھی جواب نہیں دیا پھر آپ کی بھتیجی بھی باتیں کر رہی ہے میں نے جواب نہیں دیا کیوں میں نے اچھا نہیں سمجھا بھی آپ ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں ساجے صاحب تو اس لئے میں نے کبھی کوسر کا بھابی کا جواب دینا اور آپ کی بھتیجیوں کو آپ کی بھابی کو آپ کے بھائیوں کو جواب نہیں دیا لیکن یہ اب باتیں کریں گے یا کچھ ایسے کریں گے تو پھر میں جب جواب دوں گا تو پھر سنتے رہنا ہے وہ لوگ میں آج آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں بھائی ستارہ بیٹی گھومنے گئی ہے ٹھیک ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کی ہے اپنے سسکرائبوں کو اچھے چیزیں دکھا رہی ہے تو پھر بھی اسے باتیں کرانا پیچھے وہ کاؤسر کا اور یہ ساجے صاحب آپ کا مسئلہ ہے یہ ستارہ بیٹی کا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اپنے چاہت سے خود شادی کی تھی تو نے اور یہ آپ خود ہی سنبھالیں تو اس میں ستارہ بیٹی کو ٹینشن نہ دے آپ کا خاندان تو ان کی مہربانی ہوگی تو میں نے آج تک کوئی بات ایسی نہیں کی آپ کو وہ ویسے کہتا رہتا ہوں بھئی مددہ بھئے آپ کے اور میری گپ شپ لگتی ہے کل بھی بات ہوئی تھی لیکن یہ شوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں تو یہ آپ سنبھالیں اپنی بھتی جی کو اور اپنی وائف کاؤسر صاحب کو یہ آپ کا کام ہے سنبھالنا تو یہ بات میں کال پر بھی کار سکتا تھا آپ کو کی بھی ہے اور مجھے میڈیا بھی بات کرنا ضروری ہے کیونکہ آج تک میں نے یہ بات آپ میڈیا پر نہیں لائی آپ کی بھائیوں کی یا آپ کی بھتی جی کی یا بھی آپ کی وائف کی تو یہ جتنا بات ہے نا یہ سب پھر واپس چلی جاتی ہے کہاں ستارہ بیٹی پر اب اس کا بھائی کہہ رہا تھا اب اس کو قتل کرنے کی کوشش کر جا رہی ہے تو کل جو ہے نا ستارہ قتل کرنے کی کوشش تھی اور مطلب اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ کی تو وہ باتیں ہو رہی تھی میں تو وہ سوچ سوچ کے پریشان تھا آپ جو ہے نا الٹ رہنا اور سوچ کے رہنا مطلب ہر علاقہ اپنا نہیں ہے آپ دور گئے ہوئے ہیں تو ایک ایک جس صاحب کو آپ ساتھ لے کے گئے کیونکہ وہ اس کے بیٹے بھی کچھ کرا سکتے ہیں آج ہی غلام محمد صاحب کے وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں اگلے سال بھی ان لوگوں نے ایسی بیٹی اس تارہ گھومنے گئی تھی اور کوئی نہ کوئی پرپکڑا بنا لیا تھا اب تو یہ بالکل آپ کے ساتھ ہی ہیں صاحب آج ہی غلام محمد صاحب کیونکہ سب رپورٹوں ہیں بیٹی کو اور بیٹوں کو جاری ہوگی تو خیر کچھ بھی ہوا تو پھر ہم بھی دور نہیں ہیں تو آج میں آخری وارلنگ دے رہا ہوں جی آپ کے آپ کے جو چاہنے والے ہیں تو ساجے صاحب آج کے بعد کوئی ایسی بات ان لوگوں نے کی تو پھر مجھے آپ گلا مت دینا بھی آپ نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی ان پر تو یہ میری آخری وارلنگ ہے شاید میری ویڈیو وہ بھی دیکھتے ہو تو میں آخری وارلنگ دیکھ رہا ہوں بھی آج کے بعد ستارہ پر کوئی بات نہ کریں کونسر جانے اور آپ جانے تو ٹھیک ہے میری یوٹیو فیملی اسی کے ساتھ میں ویلوگ کائنڈ کرتا ہوں کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں آج تک میں سویا بھی نہیں ہوں اور وسیم میرے ساتھ نہیں آیا اس کے کولیں آ رہی ہیں اب وہاں واپس آ جائیں وہ میرے ساتھ نہیں آ رہا تھا اب وہ پرشان ہے بھی واپس آ جائیں مجھے لے جائیں عید کے بعد پھر چلیں گے آ جاؤ تو خیر پہلے آنی رہا تھا ابھی مجھے وہ بھی ٹنشن ہے اور بھائی دلبر سے بات ہوئی تھی وہ ملتان ہو کے پھر آج گھر آ جائیں گے رات کو انشاءاللہ ملتان بھی آئیں گے وہاں بھی زیارتیں کریں گے شاید شاید اپنی نوشین ہماری بیٹی پیاری نوشین کے پاس بھی جائیں تو شاید کہہ رہتے بھی شاید جائیں تو خیر تو جائیں تو جی ہمارے دل دل خوش ہوگا تو جی اللہ انہیں سلامت لے آئے بھائی بھی ساتھ ہے اور بیٹی فاطمہ بھی ساتھ ہے چلو جی تو اسی کے ساتھ لوگ کا اینڈ کرتا ہوں اور جی کل انشاءاللہ میں آ چکا ہوں اور بابر کی دکان کا جو سیل ہو چکی تھی اس نے اس کے پیسے جو بھرنے تھے بینک میں وہ بھی بھر دیے تو انشاءاللہ کل سے اس کی شاید بھی کھل جائیں گی کل شاید پر جائیں گے تو باقی الحمدللہ حمزہ میر صاحب اچھے میں نے بات کی تھی کول پر تو اب ان کے پاس جا رہا ہوں اس ویڈیوز کے بعد تو انشاءاللہ وہ ہوگا آپ کو کل کی ویڈیو میں دکھاؤں گا تو اسی کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں جی ویڈیو کا تب تک کے لئے اللہ حافظ تو ساجے صاحب سوری کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھی آپ ناراض بھی نہیں ہونا اور میری آخری یہ یہ سمجھے رکیسٹ سمجھا بھی اپنے وہ خاندان کو روک دے ستارہ بیٹی خوش جیسے گھوم رہی ہے ایسے گھومنے دے اللہ حافظ میری یوٹیو فیملی میری باتیں اچھی لگے میرے بلوک اچھا لگے تو اسے لیک شیئر جو نئے بند ہیں اور اچھے کمنٹس اور بھی اسے سسکرائب ضرور کر دینا چاچا کو بڑی مہربانی ہوگی تینکیو اللہ حافظ